آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے کا ملتانی سون حلوہ بنانے کی ریسیپی جسے ہم صرف اور صرف ایک لیٹر دو سے تقریباً ہم دو کلو کے آس پاس سون حلوہ جو ہے وہ بنا کے تیار کریں گے جس میں ہم کسی بھی طرح کی انگوری گلوکوز یا پھر آرٹیفیشل کلر کا بھی یوز نہیں کریں گے تو ریسیپی بہت ہی مزے کی بہت ہی لا جواب ہونے والی ہے ایک دم دانے دار اور مزے دار سا ہمارا سون حلوہ بن کے تیار ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کوشش کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک پوچھ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کی ریسیپی ایک دم پروفیکٹ بن کے تیار ہو سب سے پہلے سون حلوہ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لی تھی تقریباً ایک کپ کے آس پاس چینی تو چینی جو ہے یہاں پہ ہم میلٹ کر لیں گے تو فلیم جو ہے میں نے بلکل لو رکھی تھی تو لو فلیم پہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے اندر ہی ہماری چینی جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی تو پیارا سا ہمیں گولڈن سا براؤن کلر چاہیے کلر جو ہے یہ آپ نے زیادہ ڈارک نہیں کرنا تو لینج یہاں پہ پیارا سا گولڈن سا براؤن کلر آ چکا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے دودھ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا دودھ جو تھا یہاں پہ ہم لیں گے ایک لیٹر تو تقریباً یہاں پہ ایک لیٹر کے آس پاس میں نے دودھ لیا تھا تو کوشش کیجئے کہ یہاں پہ دودھ جو ہے آپ نے ایک دم گاڑا والا کریمی دودھ لیجئے کہ پتلا دودھ آپ نے یہاں پہ نہیں لینا اور فریمری کوشش ہوتے میں آپ لوگ کے ساتھ اچھی سے اچھی نیک ٹیسٹی اور ایزی ریسپیش شیئے کیا کریں تو اس کے لیے مجھے صرف آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت تو کوشش کیا کریں مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو یہاں پہ باری آتی ہے کیرامل کو میلٹ کرنے کی تو فلیم جو ہے یہاں پہ میں نے ہائی رکھتی تو ہائی فلیم پہ آپ نے چمچ جو ہے وہ مسلسل چلانا ہے تاکہ یہاں پہ بتا چلوں جیسے ہی اس میں بوائل آگا تو ہم اس میں شامل کریں گے دہی اچھا یہاں پہ بتا چلوں آپ دہی کی جگہ سرکال لیمو مطلب تینوں چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس میں شامل کریں تو چمچ جو ہے یہاں پہ آپ مسلسل چلاتے رہے گا اور فلیم جو ہے یہاں پہ ہائی رکھیں گے تو دودھ جو ہے وہ ایزیلی پھڑ جائے گا تو اس پانٹ پہ آپ جاتے ہیں دودھ جو ہے وہ ہمارا پھڑ چکا ہے تو جیسے ہی دودھ یہاں پہ پھٹے گا تو یہاں پہ فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو رکھیں گ کہ یہ کوانٹی میں جو ہے وہ آدھا ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ کر لیں گے بہت ہی مزیدار سا کام تاکہ ہمارا سوانل واب بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار بند کے تیار ہوئے تو یہاں پہ میں نے لیا تھا ایک کب دودھ اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کون فلور اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کوکا پورڈر اچھی سے یہاں پہ اسے مکس کر ل بس میں تمام ایفور سیف اور سیف آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا اتنا مکس کر لیا تھا تصمیسی بھی طرح کے کوئی لمز اگرہ جو ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے پھر کے ساتھ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا تھا دودھ کو ہم یہاں پہ اتنا خوب کریں گے کہ یہ کونٹی میں آدھا رہ جائے تو تقریباً یہاں پہ دودھ کو خوش کرنے میں مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگی تھی تو پندر نہیں رہنے چاہیے اس پوائنٹ پہ آپ نے اچھی سے چمچ چلانے اور ریسلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف آدھر لیٹر دوسرے ہلوائی سٹائل دو کلو برفی بنانے کا طریقہ شیئر کیا جو کہ بہت ہی مزید کی بہت ہی لا جواب تھی جس کسی نے نہیں دیکھا رہی سے پہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو خیر یہاں پہ ہلوائی جیسے ہی ٹھیک ہو گیا تھا تو مزید یہاں پہ میں نے دس سے بارہ من منٹ کے لیے سے کوک کر لیا تھا تو دس سے بارہ منٹ کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے گھی تو گھی جو تھا یہاں پہ میں نے ون بائی فور یعنی ایک چوتھائی کپ یہاں پہ لے لیں گے گھی اچھے سے یہاں پہ اسے مکس کر لیں گے تو اس پوائنٹ پہ بتاہ چلوں یہاں پہ باریات ہے ہمارے ہلوے کو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنانے کی یہاں پہ بتاہ چلوں جتنا آپ ہلوے کو اچھا کوک کریں گے جتنا آپ ہلوے کے بنائے کریں گے تو ہمارا ہلوہ اتنا ہی م برطن ٹری کچھ بھی آپ لے لیں اچھے سے آپ نے کر لینا ہے آئل سے گریس تو خیر یہاں پہ میں نے ٹریل لی تھی اچھے سے میں نے آئل سے گریس کر لیا تھا تو چلتے ہیں یہاں پہ دوسری طرف تو جیسا کہ میں نے کہا تھا گھی شامل کرنے کے بعد جتنا ہم یہاں پہ ہلوے کی بھنائی کریں گے جتنا ہم یہاں پہ ہلوے کو کوک کریں گے تو اتنا ہی ہمارا ہلوہ یہاں پہ مزے کا بن کے تیار ہوگا اچھا یہاں پہ بتاہ چلوں ایک پوائنٹ جو کہ مجھ سے سکریپ ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں نے شامل کری تھے ڈرائی فورٹ تو کوئی بھی آپ اپنے پسند کے لے لیں جو بھی آپ لوگ کے پاس ہوں تو یہ جو ہے آپ لوگ کی چوائس پر پرنکتا تو آپ دیکھتے ہیں ہمارا بہت ہی مزے کا بہت ہی لا جواب سا ہلوے جو ہے بن کے تیار ہے تو یہاں پہ باری آتی ہے ہلوے کو بہت ہی مزے دار سی لک دینے کی کچھ بھی آپ لے لیں کوئی سے بھی ڈرائی فورٹ تو گیرا جو بھی آپ لوگ کے پاس ہوں تو یہاں پہ بھائی آتی ہے ہلوے کو کٹ کرنے کی کوئی سی بھی شیپ جو بھی شیپ آپ لوگ خبسان دو آپ اسے کٹ کریں تو لینج یہ ہمارا بہت ہی مزے کا بہت ہی لا جواب اور دانے دار ملتانی سون حلوہ جو ہے بن کے تیار ہے تو آپ بھی سلوے کو ضرور ٹرائی دیجئے گا اور میری فیڈبیک دینا مت بھولے گا کہ میری ایسی پی آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ایسی پی اچھی لگئے تو لائک کر دیں اور چینل کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی یونیک ٹیسٹی این ایسی پی کے ساتھ اللہ حافظ